بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے ہمارا ریپیر آف بروکن بانڈز کہ جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہیں ان کو کیسے جڑا جاتا ہے کیسے ریپیر کیا جاتا ہے اور یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس چپٹر کا تو اگر بانڈز کی بات کریں تو بانڈز کی پارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہارڈ کلیکٹیو ٹیشیرز ہوتے ہیں اور آپ کو پہتا ہے جو کچھ چیز ہارڈ ہوتے ہیں وہ ایزیلی ٹوٹ جاتی ہیں جیسے کہ یہ پینسل ہے تو اس کے اگر میں توڑوں تو یہ ایزیلی ٹوٹ جائے گی اسی طرح اگر مارکر کی بات کریں تو مارکر کہا تھوڑا سا فیکسیبال ہے یہ نہیں ٹوٹ رہا ایزیلی ٹوٹ رہا تو ڈیرز ہم کہتے ہیں کہ جو ہارڈ چیز ہوتی ہے وہ ایزیلی ٹوٹ جاتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جو بانڈز ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ ٹوٹی کیسے فرکچرز کہتے ہیں ٹوٹ جانا تو اب جو ہڈی ٹوٹے گی فرکچر ہوگا تو وہ کسی وجہ سے ہوگا وہ ٹوٹ کی وجہ سے ٹوٹ لگنا تو جب بھی آپ کوئی ٹوٹ آئے گی تو اس ریزل میں کیا ہوگا کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا وہ پھر ٹوٹ ہو جائے گی موڑ جائے گی اب اس کے قاضیز کیا ہے کہ ہڈی جو ٹوٹ ہوگی وہ کیسے لگے گی وہ سپورٹ انجری من کے کھلنے کے دوران آپ گر سکتے ہو تو آپ کو چوٹ آ سکتی ہے آپ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے اسی طرح آٹوموبائل اکسیڈن میں ان کے آٹوموبائل اکسیڈن جو گاڑی کے اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کوئی باہر کے ساتھ لگیا کوئی گاڑی کے ساتھ لگیا کوئی ٹرک کے ساتھ لگیا تو جب کوئی بھی اکسیڈنٹ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا ایک دم سے فورس لگتی ہے ہارڈ چیز کا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح بانز بھی ٹوٹ جاتی ہیں اگر ہم اول ایج کی بات کریں تو اول ایج میں کیا ہوتے ہیں بانز تھن ہو جاتی ہیں اور ویک ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے جو ان کے چانسیز ہوتے ہیں ٹوٹنے کے وہ زیادہ ہوتے ہیں مطلب ایزی لی بہن جائے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم گرتے ہیں تو ہمیں جو چوٹ آتی ہے ہماری کوئی ہڈی شڑی نہیں ٹوٹتی لیکن جب کوئی بڑا بندہ ہوگا تو وہ ذرا سب اس لیے پہل جاتا ہے بیچارہ وہ اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر وہ اپنی جگہ سے ہیل جاتے ہیں ڈس لوکیٹ ہو جاتے ہیں ڈس لوکیشن ہو جاتی ہے مینکہ اپنی جگہ سے ہڈی ہیل جاتی ہے اور وہ بھی کیا جاتا ہے اول ایج میں آ جاتا ہے مینکہ ان کی جو ہڈی ہوگی وہ ایزی لی ٹوٹ بھی سکتی ہے اور اپنی جگہ سے ڈس لوکیٹ بھی ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے جو پروسیس ہے اس کا ہم ریڈکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے ریڈکشن ایسا پروسیس ہے جس میں ہم اس ہڈی کو دوبارہ سے اپنی اصل پوزیشن میں لاتے ہیں نورمال پوزیشن میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ریڈکشن کا مطلب وہ تم ایسے تو ہم کہتے ہیں ریڈکشن میں ان کے ریڈیوز کرنا کسی چیز کا نکل جانا تو ریڈکشن اگر ہم بائیولوجی کی بات کریں گے یہاں پہ ریڈکشن کا مطلب لیں گے ری بیک میں ان کے واپس اس کو اپنی جگہ پہ لانا ری جویننگ اس کو دوبارہ سے جونا یا پھر اس کو ریسٹور کرنا تو ریڈکشن کی دیفینیشن کیا ہوئی ریڈکشن is the action of restoring of dislocation or fractured by returning the affected area or part of the body to its normal position کہ جو بھی ایسا affected area body کا جہاں پہ وہ یا پھر وہ dislocate ہو گیا کہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہوگا یا پھر وہ اڈی ٹوٹ گیا ہوگا اس کو دوبارہ سے اپنی normal position کے اندر لے کر آنے کے process ہم کیا کہتے ہیں reduction کہتے ہیں اور یہ short question important ہے پوچھا جاتا ہے اب باہ جاتے ہیں reduction کی types یہ reduction کی کتنی types ہیں reduction کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے close reduction ایک ہوتی ہے open reduction اگر ہم close reduction کی بات کہیں کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو مطلب close میں آپ کہلو کہ اس کی surgery نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہڈی ٹوٹ گیا تو اس کے اندر gap کم ہوگا اور اس کو ہم by the hand ٹھیک ہے جو position ہوگا expert ہوں گے وہ کیا کریں گے اس کو اپنے ہاں سے جو ہے وہ ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئیں گے اس کے اندر کوئی بھی surgery نہیں ہوتی کوئی بھی operation perform نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کی definition کیا لکھی ہوئی ہے bones and is coaxed back to their normal position by position coaxed mean mean coming to دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا ان کے دونوں axis کو ملا دیا جاتا ہے اپنی normal position میں لے آتے ہیں with the help of hand ٹھیک ہے position جو ہیں وہ ہاتھوں سے ہی کیا کر دیتے ہیں اپنی جیسے کے اقسم کہتے ہیں کہ مارا کندہ اتر گیا تو کندے کو کیا کرتے ہیں وہ ہم ملدے شکتے ہیں اور اپنی normal position پہ لے آتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے open reduction تو open reduction کی بات کریں تو open reduction میں کیا ہوگا کہ openly mean کہ ہم اس کا cut لگائیں گے open کریں گے surgery کریں گے تو اس میں surgery ہوتی ہے اور پھر جو bones and is ان کو آپس میں secure کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے with the help of pins wire rod ٹھیک ہے ہم operation کر کے اس میں rod ڈال دیتے ہیں یا wires کی help سے open captain کا پھر جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا panic ہوتا ہے اس کے بعد after reduction جب reduction ہو جاتی ہے bone کی تو ہم اس جگہ کو immobilize کر دیتے ہیں immobilization mean کہ اس جگہ کی ہم moment نہیں کرواتے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہ اور جھوڑ جائے جیسا ہے کہ ہم اکثر کوئی چیز جھوڑتے ہیں تو اس میں lp بغیرہ لکھاتے ہیں یا گم گلے کو گھرہ لکھاتے ہیں تو ہم اس کو پھر کچھ دیل کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے جھوڑ جائے تو اسی طرح کیا ہوتا ہے جب bone کی ہم reduction کر چکے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہلے نہ اور یہ ہڈی جو ہے وہ easily جھوڑ جائے تو اس کے لئے دو method ہوتا ہے ایک ہوتا ہے cost ایک ہوتا ہے traction cost میں کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی سانچا سے لگا دیتے ہیں پلستر بغیرہ لگا دیتے ہیں یا کالر بغیرہ جو اس کا لیتے ہیں اور traction میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ کو اگر فارکزمپل یہ لگ ہے یا arm ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے باند دیں گے تو اس process کیا بولتے ہیں traction کہتے ہیں کسی بھی رسی سے ہم اس کو باند دیں گے اس process کیا بولیں گے traction بولیں گے اور پورا اس process کا healing time کتنا ہے وہ 8-12 weeks لگ جاتے ہیں اس کو healing میں ٹھیک ہے بونز کے بننے میں next آجاتا ہے اس کے faces کتنے ہیں there are 4 faces of bone repair ٹھیک ہے bone repair کے 4 faces ہیں hematoma formation callus formation bonny callus formation and fourth one is remodeling تو سب سے پہلے آجاتا ہے hematoma formation تو جب بھی hem cover لائتا ہے hematoma cover لائے گا hematoma formation میں کیا ہوگا کہ for example یہ آپ کے پاس normal bone ہے اور یہ bone جو ہے وہ fractured ہے اب جس جگہ سے یہ bone ہے تب یہاں سے bone ٹوٹ گیا جب یہاں سے bone ٹوٹے گی تو یہاں پہ blood vessels بھی obviously ہوں گی تو blood vessels کیا کریں گے وہ بھی پھٹ جائیں گی جب blood vessels پھٹیں گی tron mean پھٹ جانا ٹھیک ہے جب blood vessels پھٹیں گی تو blood وہاں پہ release ہوگا جب internal bleeding ہوگی ٹھیک ہے internal chot ہوگی تو internal bleeding ہوگی تو اس کے result میں ہم کیا کہتے ہیں hemorrhage ٹھیک ہے ہمریج میں کیا ہوگا internal bleeding internal bleeding ٹھیک ہے جب بھی چوٹ لگے گی blood vessels کیا ہوگی tron ہو جائیں گی پھٹ جائیں گی تو اس کے result میں ہمریج ہو جائے گا internal bleeding ہو جائے گی اور mass of blood clot ٹھیک ہے وہاں پہ clotting ہو جائے گی ایک massہ بن جائے گا blood clot ہو جائے گا اس کے بعد جب blood clotting ہو جائیں گی obviously blood vessels جو ہیں وہ اب نہیں ہیں پھٹ چکی ہیں تو وہاں پہ clot ہو جائے گا blood clot بن جائے گا جب blood clot بنے گا تو جتنے بھی bone cells ہوں گے ان کو nutrition نہیں ملے گی کیونکہ blood وہاں پہ supply نہیں ہو رہا گا تو جو stoning cells ہوں گے وہ ڈائے کرنا شروع کر دیں گے اور جو سائٹ ہوگی fracture کی وہ کیا ہو جائے گی وہ swell ہو جائے گی ٹھیک ہے وہاں پہ inflammation ہو جائے گی یا پھر وہ swell ہو جاتی ہے اور وہ painful ہوتی ہے next آجاتے ہیں آپ کے پاس callus formation تو callus formation میں کیا ہوگا کہ پہلے جب ایک باؤنڈ ہو جاتا ہے جب ایک باؤنڈ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جو پاپر ایک سکن بنتی ہے اس سے پہلے جو سکن بن بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کنگیاں کہتے ہیں callus کہتے ہیں ٹھیک ہے تو callus کب بنا شروع ہو جاتا ہے 3-4 ویکس میں callus بنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ capillaries کی ایک خاصیت ہی ہوتی ہے کہ یہ گروہ کرنا شروع کر دیں جب capillaries دوبارہ سے گروہ کریں گی تو وہاں پہ بلڈ سپلائی شروع ہونے گا تو بلڈ کے اندر کیا ہوگا وائلڈ بلڈ سرز پیزنٹ ہو گیا وائلڈ بلڈ سرز کیا کریں گے جو کہ کلیر کریں گے ڈیابیز کو کیوں کیوں کہ یہاں پہ باؤنڈ ٹوٹی تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ باؤنڈ کے بھی کچھ یہاں پہ چورا بن گیا تھا اور پیسیز ہو گئے تھے اور بلڈ ٹوٹ بھی بن گیا تھا تو آپ کیا کریں گے جب کپلیریز گرو ہوں گی اور گرو کرنے کے بعد بلڈ وہاں پہ سپلائی ہوگا اور بلڈ میری بلڈ بلیسرز بھی ہوں گے وہ اس ڈیابیز کو جو بھی وہاں پہ گلی سری چیز ہوگی اس کو کلیر کر دیں گے صاف کر دیں گے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کیلس جب سوفٹ فرمیشن ہوگی کیلس کی سوفٹ کلس بنے گا تب وہاں پہ دو ٹائپ کے سیل آتے ہیں ایک ہوتے ہیں فیبرو بلاسٹ ایک ہوتے ہوں آسٹیو بلاسٹ ٹھیک ہے فیبرو بلاسٹ کیا کرتے ہیں فیبرو بلاسٹ وہاں پہ فائبر بنانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ بون کی کمپوزیشن آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بون ٹوٹی ہے وہاں پہ وہ کیا بنانا شروع کر دیں گے فائبر ٹھیک ہے ثرڈ لائک سٹکچر یوں بنانا شروع کر جو کہ کلس کی فارمیشن کریں گے ٹھیک ہے فیبرو possibility کلس کی فارمیشن کون کر رہے ہیں فیبرو بلاسٹ کر رہے ہیں اور آسٹیو بلاسٹ کیک کریں گے یہ بون کو بنانا شروع کر دیتے ہیں نیکس اوجیتے ہیں سوفٹ کیلس کی فارمیشن تو ہوگی اب وہ سوفٹ کیلس کس میںرگا کرنے ہوں بونی کیلس میں تو بونی کےلس میں سوفٹ کیلس کو بونی کیلس میں کون کن vazک کرتے ہیں اس میں بھی دو ٹائپ کے سیلس آ جائیں گے ایک آتے ہیں آسٹیوبلاسٹ ایک ہوتے ہیں آسٹیو کلاسٹ آسٹیو بلاسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ سوف کلس کو کنورٹ کر رہتے ہیں انٹو بونی کلس جس کو ہارڈ بنانے میں ہارڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آسٹیو بلاسٹ کا کیا کام ہے یہ کنورٹ کرتے ہیں سوف کلس کو انٹو بونی کلس اسی طرح جو آسٹیو کلاسٹ ہیں وہ جتن بھی وہاں پہ جب وہ سوف کلسٹ فرمیشن ہوتی تھا وہاں پہ کچھ کٹیلیش کا سٹکچر بھی بن رہا تھا تو آسٹیو کلاسٹ کیا کرتے ہیں اس کٹیلیش سٹ بون کو بنانے میں ہلپ کرتے ہیں ہارڈ کرنے میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں اور اوستیو کلاس کیا کرتے ہیں جو جہاں پر جتنا بھی چورا ہوتا ہے ہڈیو کا یا پی جو بھی کارٹلیچ بنے ہوتے ہیں ان کو سوف کرتے ہیں ان کو ڈیزولپ کرتے ہیں اور یہ بھی کام کتنے کتنے ٹائم میں ہو رہا تھے 3 to 2 فیکس کے اندر اندر ہو رہتا ہے اور یا پی 2 to 3 من کے اندر جو ہے وہ بونی کالیس کی فارمیشن ہو جاتی ہے ہم ری موڈلنگ کی بات کریں تو ری موڈلنگ میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو فائنل لک دیتے ہیں ٹھیک ہے فائنل سٹرکچر آ جاتے ہیں ری موڈلنگ اس میں آتا ہے تو ری موڈلنگ میں کیا ہوگا کہ فائنل سٹرکچر آف ری موڈل ایریا ریزیمبل اب جب ہڑی ٹور چکی ہوتی ہے بونی کلی اس میں بن چکا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اب اس کو فائنل شکل دینے کی شیپ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پرسیس کم کیا بولتے ہیں ری موڈلنگ بولتے ہیں تو اب جو فائنل سٹرکچر بن جاتا ہے وہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ اورینل سٹرکچر تھا اورینل بون تھی اور وہ کام بھی ویسے کرتی جیسا کہ ایک پہلے جو بون کام کر رہی تھی جو نئی بون بن جاتی ہے وہ بھی ویسے ہی کام کرتی ہے تو ہوپسو آپ کو آج کا لفتہ سمجھ آ گیا ہوگا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ